بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جمعہ کے دن سر سجدے میں رکھ کر یہ تسبیح پڑھ لیں ستر ہزار حاجتیں پوری دولت سے مالا مال ہو جائیں گے ہر ایک شخص اس دور کے اندر چاہتا ہے میری حاجتیں پوری ہو جائیں جو میری خواہش ہو جو میری دلی مراد ہو جو جائز خواہشات ہو اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے اور دوسری اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں دولت سے مالا مال ہو جائیں مجھے خون پیسہ ملے اگر جاب کر رہا ہوں جاب میں ترقی ملے میری سیزری پارج ہے کرو بار کرتا ہوں کرو بار دن دگنی را جگنی ترقی کرے تو اگر آپ کبھی یہی خواہش ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ والے دن ایک خاص وقت بتاؤں گا اس وقت کے اندر آپ نے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کر یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے کونسی ہے بھی ویڈیو کنے شیئر کرنے لگوں ویڈیو کنے کمل دیکھنا ہے چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر کے بھر ایکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی ستر ہزار بھی حاجتیں وہ فوری طور پر پوری ہو جائیں تو آج آپ کو موقع اور وقت مل گیا ہے بس جمعہ والے دن بتائے ہوئے اس وقت میں سجدے میں جا کر یہ عمل کریں سر آپ کا سجدے سے نہیں اٹھے گا کم سے کم ستر ہزار حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی جمعہ حاجت کا خاص وظیفہ اس وظیفے کو بروز جمعہ سے بتائے ہوئے وقت اور طریقے پر کرنا ہے وقت کون سے وقت یہ ہے کہ مرد ازاد جمعہ والے دن جمعہ کی جب نماز ہو جائے دعا ہو جائے اس کے بعد آپ نے سجدے کے اندر جانا ہے خواتین گھر میں جمعہ کے ٹائم جو زہر کی نماز پڑھیں گی فرائز پڑھنے کے بعد دعا کر کے پھر سجدے کے اندر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام یاسمیع یہ آپ نے سجدے کے اندر ون فورٹی ون مطبع پڑھنا ہے اب سجدے میں جانے سے پہلے اور سجدے سے اٹھنے کے بعد سات مرتبہ دروشی پڑھنی ہے اب اس وقت جو دعا کروں گے حاجت قبول ہو جائے گی اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے منقول ہے کہ جو شخص اس کی قصرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں یعنی وہ بنا دیتے ہیں کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ایک بار یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ دعائیں جب قبول ہوں گی تو حاجتے بھی پوری ہو جائیں گی اور دولت سے بھی انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے تو ضرور کیجئے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا مل دیں نیکس ویڈیو کے نئے تب تک کے لیے اللہ حافظ